جناب یہ فرمائیے گا کہ نائن ایلیون کے بعد امریکی صدر بوش جو ہے کروسیٹ کا نام لے کر عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے تھے آج امریکہ کا ایک اور صدر آرمکیڈان کے نام پر عالمی جنگ کی دمکی دے رہا ہے کیا الفاظ کا یہ چناؤ جو ہے محض اتفاق ہے یا اس کے پس پردہ کوئی گناؤنا ایجنڈا کر فرما ہے جی وسیم صاحب جزاک اللہ خیردن دیکھئے جہاں تک آپ نے ذکر فرمایا کہ کروسیٹ کا نام کبھی بوش نے لیا تھا اور تقیباً بیس اکیس برس کے بعد اگر جو بائیڈن کی طرح سے آمگڈان کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ اتفاقی معاملہ یقیناً نہیں ہے دیکھئے ایک ہمارا ملک پاکستان کے جہاں حکومتوں کی تبدیلی کے نتیجے میں ساری پالیسیز بدل جاتی ہیں لیکن اگر آپ غور کریں کہ بیس اکیس برس پہلے بوش نے کہا تھا کروسیٹ کا معاملہ اور آج اگر آمگڈان کا رفض استعمال کر رہا ہے جو بائیڈن تو معلوم ہوتا ہے کہ ان ملکوں کے اندر پالیسی ہمیشہ ایک رہا کرتی ہے پھر وہ بات بھی ذہنشی رہنی چاہیے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہیں وجہ اقبال نے کہا تھا کہ یہود ہیں اصل میں جن ساری سادشوں کی پیشے ہوا کرتے ہیں اور آج سارا فرنگ اس کی رگے جہاں ان کے پنجے کے اندر ہیں چنانچہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا یعنی وہاں کی یہود کا گریڈر اسرائیل کا پروگرام اور ساری دنیا پر حکومت کا ان کا خواب حتیٰ کہ مدینہ شریف تک پہنچنے کے لیے ان کی سادشوں کا جال جو بچھا ہوا ہے ایک اور انداز سے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں کئی کسی مسلم ملک میں کوئی ایٹمی دانت نکلنے کا اندیشہ ان کو کبھی نظر آیا لیبیا کی مثالیں ہمارے سامنے ایراق کی مثالیں ہمارے سامنے کس طرح تحس نحس کر دیا گیا چنانچہ یہ سوچی سمجھی گھناؤنی سادش ہے جس کے پیچھے پورا جو پلائن وہ دراصل گریڈر اسرائیل کا یہود کے حوالے سے اور مزید اقصہ کے انہدام کا معاملہ اس کی شہادت کا معاملہ معاذ اللہ اسی طرح حیکل سلمانی کی تعمیر کا معاملہ اور پہ تخت دعودی کے نصف کیے جانے کے حوالے سے یہ جو ساری یہودی تاریخ ہمارے سامنے ہیں اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی گلف وار کے بعد اپنے خطابات میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا تو آج اگر جو بائیڈن کے طرف سے آمگڑون کا لفظ استعمال کیا جارہا ہے تو یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے یہ تیش شدہ ایک پالیسی امریکہ کی چلی آ رہی ہے اسلام دشمنی کے حوالے سے مزید برا میں یہ ارز کرنا چاہوں گا جہاں کہیں کوئی اسلام کے حوالے سے کام ہوتا ہوا دکھائی دے آپ دیکھئے طالبان افغانستان نے اللہ پر تفکل کر کے اسلامی امارت اسلامی قائم کی تھی اور کس طرح پچاس ملکوں کی ٹکنالوجی کو جھونک دیا گیا اس لیے کہ کہیں اسلام پر اپنے نہ پائے ملک خدادار پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا مگر کئی اعتبارات اس کو انتشار میں مبتلا کر کے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طور یہاں اسلام غالب نہ آسکے تو حاصل کلام یہ مستقل ایک پالیسی کا معاملہ ہے امریکہ کی اسلام دشمنی کے تعلق سے اور پیچھے یہود کی سادش کا معاملہ جو گریڈر اسرائیل کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور رہا آرمگرڈون کا معاملہ الملحمت العظمہ کا معاملہ یہ بات احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑے پہمانے پر بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے اور کفر اور اسلام حق اور باطل کا بالآخر یہ وہ سب سے بڑا معارکہ پیش آنے والا ہے جس پہ یقیناً مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان بھی ہونے والا ہے لیکن بارحال جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے جناب مہدی کی آمد بھی ہے اور اس کے بعد پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا مگر اس سے پہلے بہت کچھ نقصان مسلمانوں کو جھیلنا اور برداشت بھی کرنا ہے اور آئندہ کے حوالے سے پلاننگ کرنا آئندہ کے حوالے سے تیاری کرنا آئندہ کے حوالے سے اپنے آپ کو ذہنن قلبن عملن تیار کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری مسلمانوں کے کاندوں پر آئید ہوتی ہے